کسان جیت گئے مودی حکومت کو بدترین شکست کسانوں نے دلی کے لال قلعہ پر قبضہ کر کے خالستان کا جھنڈا لہرا دیا ترنگا گرا دیا کیا لاکھوں کسان رکافٹیں توڑتے دلی میں داخل مودی کے حکم پر پولیس ریلیوں پر ٹوٹ پڑی جگہ جگہ آنسو گیس اور لاٹھی چارج دلی میں دانیں جنگ بن گیا انٹرنیٹ سرویس بند ایک کسان ہلاک سینکڑوں زخمی کسانوں کا احتجاج جاری مزید اس رپورٹ میں انڈیا کا یوم جمہوریت مسترد کسانوں نے لال قلعہ فتح کر لیا بھارت میں نئے ذریقوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے ہزاروں کسان مختلف رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے نئے دہلی میں ٹریکٹروں سمیت داخل ہو گئے لال قلعہ میں داخل ہو کر بھارتی ترنگا گرا کر کسانوں نے خالستان کا جھنڈا لہرا دیا کسانوں نے حکومت کی جانب سے دارال حکومت کی داخلی اور اندرونی سڑکوں پر رکھے گئے کنٹینرز اور سیمنٹ کے بھاری بلوک ٹریکٹروں کے ذریعے ہٹا کر راستہ کھول لیا پنجاب، ہاریانہ، مغربی اتر پردیش، راجستان اور کئی دیگر ریاستوں سے ہزاروں کسان اپنے ٹریکٹر لے کر دیلی کے نواح میں پہنچے اور پھر وہ مختلف اطراف سے دارال حکومت میں داخل ہو گئے جبکہ پولیس کسانوں کو آگے بڑھنے سے روپنے کے لیے جگہ جگہ آنسو گیس اور لاتھی چارٹ کا استعمال کرتی رہی انڈیا کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کو ٹریکٹر ریلی نکالنے کی اجازت ملی تھی جہاں پولیس کے ساتھ تصادم جاری ہے اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی پولیس کی جانب سے لاتھی چارٹ کے بعد مظاہرین نے بھی پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا اس طرح کسان آگے بڑھتے رہے کسان پولیس کی کاروائی سے سخت ناراض ہیں کچھ مقامات پر پولیس کے حفاظتی انتظامات سے زیادہ کسان موجود ہیں اور تصادم کا محول برقرار ہے ناگلوئی اور نجف گرڈ بارڈر پر بھی کسانوں پر لاتھی چارٹ کیا گیا دوسری جانب سنگو بارڈر پر جہاں دو ماہ سے کسان یگجہ ہیں وہاں سے بھی تصادم کی اطلاعات ہیں جبکہ نویڈا سے دہلی کی جانب آنے والی ریلی کو اکشر دھام کے مقام پر رکا جا رہا ہے انڈیا نے ستمبر کے مہینے میں تین ذریع قانون متعارف کرائے جس کی پورے ملک میں بڑے پیمانے پر مخالفت ہوئی کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کے حق میں نہیں ہے جبکہ حکومت بزد ہے کہ یہ کسانوں کی بھلائی کے لیے متعارف کرایا گیا کسان کئی دنوں سے احتجاج پر ہیں اور دارالحکومت دہلی کے سردوں پر دھرنے دے رکھے تھے کسانوں کی جانب سے پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے کسان کی لاش رکھ کر احتجاج کیا جا رہا ہے جبکہ دلی میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی نئے دلی کے گھروں کی چھتوں سے عام لوگ کسانوں پر پھول برساتے رہے اور دہلی پولیس، لاتیاں اور آنسو گیس کے گولے اتوار کے روز دیلی پولیس نے کسانوں کو ٹکری بارڈر سے ناگلوئی اور نجف گارڈ جیسے علاقوں سے ہوتے ہوئے تقریباً 65 کلومیٹر کے راستے پر ریلی کی اجازت دی تھی لیکن پھر بارڈر پر تصادم کی خبر کے بعد اسے درمیان میں ہی ناگلوئی کے بعد روک دیا گیا موسیقی